بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانیوں کے لیے بہت زبردست خوشکبری ہے وہ خوشکبری کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ جو رکاور تھی دوبائی میں جانے کے لیے پاکستان ہی نہیں جا رہے تھے انڈیا والے ڈریک جو ہے امرسلینڈ کی بھی پر ایک پرواز پہنچ گئی ہے اب پاکستان میں جو ہے بڑے بڑے چہروں میں پرابلم آ رہی تھی کہ ائرپورٹ میں روکا جا رہا تھا وجہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ ریزیڈنٹ پرمڈ والے ورک بیجے والے جب ائرپورٹ پہنچتے تھے وہاں پہ پی سی آر کا ریپٹ جو ہے وہ تیسٹ نہیں کیا جا رہا تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی فلائٹوں کو روکا گیا ان کی لوگوں کو روکا گیا اب جن لوگوں پی آئی اے نے اعلان کر دیا آج بہت زبردست اعلان کیا پی آئی اے نے کہا کہ اب ائرپورٹ واکستان کی جو بڑے بڑے شہروں تمام ائرپورٹوں میں پی سی آر ریپٹ کا جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ چند گھنٹوں میں ہو یا ایک آدھے دن میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں میرا خیال ہے چند گھنٹوں میں ہی ہوگا کیونکہ مشینری لے کیا نہیں ہے وہ تو شروع ہو جائے گا پی سی آر کا ریپٹ ٹیسٹ جو ہوگا وہ ائرپورٹ میں ہی کیا جائے گا اگر آپ لوگ پاکستان یا انڈیا ونگلہ دیش یا کہیں یہ نپال سے آنا چاہتے ہیں تو آپ کے ائرپورٹ کے حدود کے اندر پی سی آر ریپٹ ٹیسٹ ہونا چاہیے تو یہ حدود میں نہیں تھا اس لیے وہ جا نہیں سکتے تھے اور اچھی خبر یہ کیا ہو رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے دس اگر سے پاکستان سے آپ ابو دیبی ڈریک جا سکتے ہیں انڈیا والے بھی سات اگر سے جو ہے وہ ڈریک جو ہے ابو دیبی جا سکتے ہیں انڈیا کے بڑے شہروں اتحاد ایر لائن میں یہ والی تو بڑی زبردست آپ ڈیر تھی میں نے کہا آپ کسی شیئر کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک اچھی خبر ہو رہا ہے کہ اگر آپ ابو دیبی سے پاکستان آنا چاہتے ہیں تو دس اگر سے ایر 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 بیا کی ٹکر لے کے آپ لوگ ملتان کے لیے دو فلیٹ ہفتے میں چلا کریں گی اور ابو دیبی سے ایر 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 بیا فیصلہ باد کے لیے چلیں گی تو آپ اس میں ٹریول کر سکتے ہیں تو بڑی زبردست آپ ڈیر تھی میں نے کہا آپ کسی شیئر کریں اپنا کیار رکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نہیں سی اپ ڈیر صاحب تک پہنچ دی رہے ہیں السلام علیکم